الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفر اللہم صل على محمد وعلى آل محمد و بارک وسلم وسلم علیم اعوذ باللہ سمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم و رضوعاً اولائک حزب اللہ اولائک حزب اللہ ہم المفلحون اللہ تعالی دی حمد و سنات و بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ درود باغ سارے پڑھو پیار اور محبت دینال گونج پا دے جناب محمد محمد صل اللہ علیہ و علیہ وسلم دی ذاتِ گرامی تے اللہ اپنے محبوب تے کروڑا رحمتہ نادل فرمائے اجدیس عظیم و شان خود بے جمع اندر اللہ باغ دی خاص توفیق اور احمد اور اللہ دے فضل اور اپنے ماں باپ دیاں دعاں اسات زادیاں اور توڑے ورگ مخلص بائیاں دی دعاں نال سید و شہدہ سردار امیر حمزہ بولو بولو رضی اللہ تعالی انہو اونا دی سیرتیاں اہمِ چند چلگیاں اور اونا دی شہادت انشاءاللہ بیان کرانگا دعا فرماؤں اللہ جو جملہ تو انہو پساند ہوئے نا اللہ او میری زبان تے جاری فرما دے نا جرا جملہ اللہ جی تو انہو پساند نہ آنا ہوئی او جملہ میری زبان تے نہ آن دے نا بڑی توجہ نال پڑے تیان نال دوسرا سارے ہیں میرے والے بیکھنیں جنہو نیند آئے او جاکے وضو کارایا کریں بیدار ہوکے بیٹھیا کروں خوشیار ہوکے دل جمین آل اللہ اندھر رسول دیگال سونیا کروں اِنہ سوا ملدہ پہلی ازال تو پہلے آیا کروں آگے درودے پاگ پڑے کروں اور توجہ نال خطبہ سونیا کروں جتی پاک کے جس ٹیم شمس الحداد جو باہر جاؤ گے نا اللہ اندھر اگلے جمعے دولائے کے آج والے جمعے تک جڑی کمی کتائی ہوئی ہو میں جمعہ پڑن نالی معاف کر دیتی جڑے سکتے رہ گئے ہیں کتیوں نہ دے مقدر بھی نہ ساؤں جانا بڑی توجہ نال تسا میرے والے ویکھنے نبی علیہ السلام دی سکے چاچا جیسن سردار امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بعض رویتان جیان دے اے بارہ پر آسن بعض جیان دے کے یارہ پر آسن بعض رویت جیان دے کے دس پر آسن سردار امیر حمزہ اور اے نا دے باگی باہی سردار عبداللہ حضرت عباس ابو طالب یعنی گیارہ یا دس یا بارہ اللہ عالم اے نا دی تعداد اینی اور اے نا بھی جو نا اے پراما بھی جو اے پراما بھی جاؤaxter اے مصرر سردار امیر حمزہ اے نا کو سردار امیر حمزہ اللہ نے ایس لڑی بھی جو نا اے حاشم خاندان بھی جو اللہ نے بنو حاشم نو جنے ہیں کیونکہ اللہ نے اینا بھی جو اپنے آخری پیغمبر جناب محمد نو پیدا فرمایا ہے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سرداج عبد المطلب جڑے سن اینا دے باپ سردار امیر حمزہ دے اے بڑے نیک سن اور بعد لکھنوالیاں اے بھی لکھے ہیں اے مستجاو دواسن یعنی اللہ کہلوں جیڑی بھی کھانا کعبہ جب ہے کہ دعا کردے سن سردار عبد المطلب مستجاو دواب دا مینہ اے کہ جنڈی اللہ دعا فوری قبول فرما ہے اینا دی دعا بڑی قبول ہوں دیس اور بعد لکھنوالیاں اے بھی لکھے ہیں میرے والے ویکھنا اینا دے چہرے جو نا کسطوری دی خوشبو آن دیس سردار عبد المطلب گولو نا امبر تے کسطوری دیاں خوشبو ماں بھی آن دیاں سن اور چیرہ بڑا با روبز ویکھر والا بندہ نا چاک کے گال کردہ سی کہ میں کسے بندلال گال کرن لیاں چوکتے در کے بولدہ سی سردار امیرِ امزادِ افبادینا سردار عبد المطلب ایک دن حتیم چے ساؤں گا ہے سردار عبد المطلب تے سوتیاں پیاں خواب جے ویکھے ہیں کہ میں نا کوئی بندہ سرما پا رہے ہیں سرما میرے سرچے تیل آ رہے ہیں نی تو بیدار ہوئے نا نی تو بیدار اللہ تے خواب کسے نا دسیاں انہیں آنکھیں پریشان نہ ہو اللہ تری لڑی بھی چوں تری نسل بھی چوں اللہ اپنا آخری پیغمبر محمد پیدا فرمائے گا سردار عمیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو سال یا چار سال میرے پاک محمد عمر جے بڑے سان دو سال یا چار سال سن لو تے آن دے نال وڑے آن دی گل نہیں گل مرتبے آن دی گل شان نہ دی جیویں کسے سردار عباس کولوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسے پوچھے حضرت عباس جیم تو سین چاچے جی اسلام نے چاچے نو پیودہ مقام دیتے تو آڈی شان زیادہیں یا تو آڈے پتی جاں پتران دی تھاں دیا ان دی شان زیادہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا جملہ بولے آم ایسے موتی چونے شام کوٹیوں سن لو ان کا گرہ تو آن والے حضرت عباس کہن لگے پوچھن والے آم شان دے لحاظ دی گل پوچھیوں عمر دے اندر رشتے دے اندر عمر دے اندر رشتے دے وے جا میں بڑھاں عمر جے بھی میں بڑھاں رشتہ بھی میرا بڑھاں میں باب دی تھاں دیاں پر شان دے لحاظ نال میرے نالوں میرا پتی جاں محمد و جائے شان دے لحاظ نال میرے نالوں میرا پتر اگیاں شان دے لحاظ نالوں بولندیاں دے لحاظ نالوں ازتاں دے لحاظ نال شاناں دے لحاظ نال میرے نالوں میرا بیٹا محمد دک گیا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے طرح سردارہ میرے حمزہ دو سال یا جار سال عمر چے بڑے سنم اور رضائی پر آوی لگ دینے نبی پاہ دیں جڑی لونڈی سوبیہ دادود سردارہ میرے حمزہ نے پیتا ہے نام اونڈائی دود میرے باک محمد نے بھی پیتا ہے رضائی پر آوی لگے نے تینال سکا چاچاویے خون رشتاویے سردارہ میرے حمزہ دا رضی اللہ تعالیٰ نو شوق پڑے بچپن تو لے کے شوقیں شکار دا شوقیں روزانہ چلے جان دیں شکار کر کے لے آن دیں ایدر میرے پاک محمد درود پاک دی آواز تھوڑی آئیے سارے پڑھ لو اللہ راضی ہو جائے گا انشاءاللہ مہگائیاں نہیں دفع ہو جان گیاں درود پاک پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار نے اعلان کر دیتا نا تو لولا الہ الا اللہ لوگوں میں نبیان مینا کلمہ پڑھ لو بڑیاں بڑیاں انکار کر دیتا نا سردارہ میرے حمزہ نے انکار بھی نہیں کیتا تے منعامی نہیں انکار بھی نہیں کی تا بھی تو چھوٹھائیں مازاللہ اے بھی نہیں آکھے یا منعامی نہیں کچھ آکھے یا بھی نہیں برا پلا بھی نہیں آکھے یا کلمہ بھی نہیں پڑھے یا تے او بھی ٹیم آئے نا حالے تھوڑے جا بندے مسلمان زنن ایک دن ایسا ٹیم آیاں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار صفہ پہاڑی دے گولوں انکار کے گزر کے بیت اللہ والے جا رہے سنن یا بیت اللہ بیچوں آپ نے کر والے جا رہے سنن صفہ پہاڑی دے نالوں سرکار گزرے نا ابو جال بیمان اہم بیمان چولہ مارا لگ پیانا آن دے ماز اللہ نمہ دین لے کے آگئے ہیں انہیں بکواس بھی کیتینا گاہ کڑیاں لکھن والیاں لکھے ہیں ہاتھ بھی چکیاں میرے باغ محمد نے اندے والے آکھاں چک کے ویکھیاں بھی نہیں سرکار گزردے جا رہے ہیں ایک لونڈی سارا ماجرہ ایندہ مکام ایندہ کار سب پہاڑی دے اوپر ہیں اے لونڈی انجھ کر کے چاہتی مار کے نام اے سارا منظر ویندی بائی سیم او گالاں دے رہے ہیں سرکار چپ کر کے جا رہے ہیں او چاہتا مارے ہیں سرکار نیمی پا کے جا رہے ہیں اے در شامہ پہ رہے ہیں سردارہ میرے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہینوی قد کاٹھ والے ہیوی شیرہ دا پتر شیرے ہیں شامہ پہیاں تے واپس آئے ہیں سفا پہاڑی دے کنوں لنگے ہیں اے لونڈی نے آواز جل ماری ہیں کہیں لگیں سردارہ جی ایک گل سن کے کرے جاناں سردارہ میرے حمزہ نے بیکھے آنکھیں 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 آن دیئے مار جاؤں کو ریشیوں آج دوب شرم اتار کے مار جاؤں کو ریشیوں دوب شرم اتار کے محمد نو چلا گے آج آج ابو جال مار گے جے آج سردارہ عبداللہ زندہ ہوندہ ہونے پھڑنا سی للکا رکے کونے مداد کرے اس بشیر دی سردارہ میرے حمزہ آنکھیں چکیں ہیں ایک ہی پی آنکھیں 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 سردارہ آنکھیں 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 نو چاہتاہم ہونے پھڑنا رکے کونے مار جاؤں ہیں آنکھیں آنکھیں میں بین دی آج اندے والے کون ہاتھ چکدائیں آج میں بین دی آج مکہ دی تر دی تینوں کون گال دین دے سرطارہ میرے ہمزادہ انکر کے خون کھولے آن اے خون نے جو شماریا نا اکھان کے لال کیا گئی انہ جو شماریا خون نے کار جان دے بجائے ابو جال والے توربین آن جا کے ویکھے آن اے بائی مان اپنے یاراں بیلیاں دے اندر ایک گلاہ پہیں سنا رہیں لافوں پہاں مارت ہے بڑکاں پہاں مارت ہے سرطارہ میرے ہمزادہ انکر کے کمان چوکی زور دے نال اس بائی مان دے سر جے ماری اندے سر جوں خون دا فوارا جلے ہم اندے ساتھی نال دے کھڑے ہوئیں انکر کے انہ تلواراں میان چوکھی جی ہم ابو جال چھے دی نال انکر کے ہاتھ کر کے کہیں دے آن دے ناناں اندے تے حملہ نہ کرے آجیں جے لڑائی شروع ہوگیں بنو مخزوم تے بنو حاشم دے اندر اے لڑائی ختم نہیں ہو سکتی جے لڑو پیناں اے جان کی اسیں انہ نو کلمہ پڑھن تے مجبور کر دیانگیں اے سارے آپ پتی جے دے نال اے سارے کٹھے ہو جانگیں ایک جان ہو جانگیں ہسی مقابلہ نہیں کر سکتے ناناں ناناں میں بھی مار کے آیاں انہیں بھی مار لیاں سرطاراں میرے حمزہ گین لگے جی ابو جال دے کسے ساتھی اندر انہی جرد ہے ہم میرے حمزہ دا مقابلہ کرے ناں تے نال کین لگے ابو جال داں میرے پتی جے نو جو گالاں گڑی آئیں میرے پتر نو جو گالاں گڑی آئیں اوئے میں نو کال دے کے وے اوئے میں نو چاٹ مار کے وے کھے ہم تے نال سرطاراں میرے حمزہ گین لگے ابو جال داں آج توں بعد جے تیرا بعد تبخت ہاتھ میرے پتی جے والے اٹھے آن ہسی ہاتھ ہواٹ دیں آن گے لتان کاٹ دیں آن گے نگل کر کے واپس آئیں ناں سرطاراں میرے حمزہ گین لگے واپس آئیں ناں میرے سونے نبی بیت اللہ جے بیٹھے سن ایک وری کہا دیو سبحان اللہ بار والے بھی جل بولو سبحان اللہ اوہ آئے سمان اللہ دا سمان کیسا منظر تم وے کے آئیں پیت اللہ جے نبی باگ بیٹھے وے کے نے کیسا منظر ہوئے گا سرطاراں میرے حمزہ آئے ناں تے سرکار چپ کر کے بیٹھے سن سردار کہیں لگے پتی جے آن دے نے سونے آن کی گالے ٹلاجیا بیٹھے ہیں اللہ کہیں لگے پریشار نہ ہو میں سارا ماجرہ سونوی لیاں تُس ہی ہیں میں دل پیڑا کر کے بیٹھے ہو میں تے ترہ بدلاوی لیاں جا ویخ جا کی ابو جال دا خون پہا نکلتا ہے میں تمکیاں بھی لیاں گالا بھی کٹ دیاں ماروی آیاں خوش ہو جو سرکار کہیں لگے ججا میں نہیں خوش ہو نا آپ فرماں لگے پتی جے آلے بھی خوش نہیں ہوں کیونے خوش ہیں میں اومیں کر لیں نا سرکار کہیں لگے ججا جائیں جلتان تو پاہ میں سارے کافران مار دے میں نہیں راضی پاہ میں امبکے نو جاڑ دے اور چاچا میں نہیں راضی پاہ میں امبکے نو جاڑ دن اور چاچا جے کرنائی راضی میں نو کلمہ پکار دن سن کے تے ہوش کھلی حمزہ سردار دیم ہونو اسے ٹیم اسے ٹیم ہی پتی جے دے چیرے تے پریشانی وے کی اسے ٹیم ہی کہن لگے اوے تھا پڑی مار کیا کیا ہوئے اے جج جے تو راضی میرے میرے سونے آتاریاں کلمہ پڑھا دے میں نو رب دے پیاریاں اوے جے انجل تو راضی میری آکھاں دے تاریاں کلمہ پڑھا دے میں نو رب دے پیاریاں اوے شام کوٹیاں سرور پڑھایاں کلمہ نعرہ مومنہ نے ماریاں اللہ اللہ والی بولی کال جے تھار دی سردار میری حمزہ کلمہ پڑھ دے گئے نعرہ تکبیر بلان دو گیا کبھو سبحان اللہ 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 اکتے سک کا چلچہ ہے ایک خوشی ہے دوسرا ہے یا دلیر بڑے سن کوئی مکیدہ سردار کوئی چودری سردارہ میرے حمزہ دے سامنے کھو گے لڑنی سی سکتا ایڈہ دلیر جنگ جو بہادر تے شیر کلمہ پڑھا دے مسلمانہ جے خوشی دی لہر دوڑ گئے نبی علیہ السلام دا ججہ سردارہ میرے حمزہ بولتے پہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام جے داخل ہوئے ایمان دی دولت مل گئی اللہ سانویں ایمان دی دولت دے ہوئے پھر آمین آکھا اللہ سانو پکا سچا مسلمان بنائے اللہ جن نے آئے نے پانچ ٹیمدہ نمازی بھی بنائے مسلمان تاہیں جے نماز پڑھو مسلمان دے تاہوں نا جے پانچ ٹیمسی دے ہو اللہ سانو پہلی سامدہ نمازی بنائے کئی ایسے بھی میرے پر آپ بیٹھے جنہ نے جو ہے پورا ہفتہ اگلے جمعے تو آئیت جمعے تھی کرام پنجے نمازاں نہیں پڑھیاں کئی بندے پر چیسے بھی بیٹھے ہوں جنہیں ایک پڑھ لی دو پڑھ لی تینوں پڑھ لی کئی نامی پڑھی چلو گزارا ہوں دائی بھی نہیں پائی جان پنچ ٹیمدی نماز پڑھو گے انشاءاللہ انشاءاللہ نماز پڑھو گے نا اجی حالات بنے پہنے اللہ ساڑھے حال ترین فرما دے اللہ ملک پاکستان دے حال ترین فرما دے اللہ سانو نیک حکمران نصیب فرما دے آمین آکھوں جرا بندہ جو ان نالے تین فوٹ اللمینگ گال دے وے عمران خانوں میں نے مہنگائی کی تھی تی نالے انہوں ووٹ پاوے انہوں کی کب ہوگی جرا بندہ جو نو فوٹ اللمی گال دے وے نواز شریف صاحب رحمت اللہ لین تینال جا کے پھر ووٹ پاوے انہوں کی کب ہوگی آپ تسی ایس منٹ طور پہنے دے ہو کسے نیک بندہ دا انتخاب کرو نیک دا سلاب آیا ہے جان مولوی بیڑیاں جے کشتیاں جے بیگ تکیں کھان تو بندے مولوی لوکاں دولوں مزیدنا جے مانگ مانگ کے اتھل جا کے سلاب آیا نو دین تے کوئی مولوی جے کوئی ایسا مسئلہ بن جائے کوئی وی ایسی مضیبت آ جائے تنخابہ تھوڑیاں نے تامی سب تو اگے مولوی مولوی تو جڑے آج جڑے ووٹ لیا نو واز دے تھے پھوٹو لو آن دے ہو نارے مار دے ہو تو انہوں پھاڑک پاونا جی پھر انہوں پھٹیاں تے کوشت کرنا جی ہون ہو تھے جانتے کیوں نہیں جا کے ہون پتا کرنا نا کی حالات نیک جی سلاب آئے مولوی جان زلزل آئے انہ دی مدد واز دے مولوی جان جے مولوی صاحب آئے نا اکھ نا ووٹ دے دیرے دے بیٹھا سیڈل آگے نا مچھا نو باٹ دے کے جی یہ نہ دا کام کی سیاست جے مولوی آنگاں اور تیرے پیو دا کام میں سیاست جی ہر پاس سامنے مولوی مولوی گھڑا نظر آ رہے ایویں گا لہے کے نہیں اور بولو دیسے ایویں گا لہے کے نہیں کہ ڈر دیو کسے کولوں فوٹو بے کھلو دوسریاں فیس بک پریب بھئی دوسریاں کوئی بے کیا ہوئے فلانا ایم این ایم پی وزیر مزیر او جاک کشتی جے بیک راشن واندہ پہ ہے غریبان دا خیال کر اللہ ساڑے حال درہیں فرما دیو جی آمین کے اچھٹ جی آؤ ان ٹیم آگئے ہر بندے تے فرض ہوگئے دعا والے ہتھ چکلو ایس ٹیم فرض این تو بھی فرض این ہوگئے ہر مسلمان تے فرض ہوگئے اوئے نماز تو بعد بھی دعا مانگو اوئے تجد ٹیم ہی دعا مانگو اوئے مولوی صاحب حاجی صاحب نمازی صاحب جمعہ تو بعد بھی رو رو کے دعا مانگو حالات ہی ایسے بن گئے اوئے جس ٹیم دشمن کرو بڑ جائے دے عورتان تے بھی جہاد فرض این ہو جاند ہے حالات ہی ایسے بن گئے نے حالات ہی ایسے بن گئے نے اِنہ ظالمانے حالات ہی ایسے بنا دیتے نے ہر بندے تے دعا فرض ہوگی اپنی نماز تو بعد کلے آمین بندیاں جیویں رات لوں بھی تحجہ دے ٹیمیں اشراف دے ٹیمیں دکان دے بیٹھیاں چال دیاں پھر دیاں اوئے راب کلو دعا مانگو اللہ صاحب حال تے رحم فرما دے بھی جس ٹیم دشمن کرے بڑ جائے دے عورتان تے حالانکہ جہاد فرض نہیں پر ویکھو نا ان دشمن کرے بڑ گئے ہون عورت دے ہتھے تھاپا چڑی ہے گھنڈا چڑی ہے دیچے نہیں پیٹھے گی بلکہ اٹھے گی جہاد واسطے تشمن کرے کافر دے سرچے مارے گی سیم اے حالات بان گیا نے جیسے حالات بان گیا نے قسم لوگ کی زیران کھا رہی ہے اوئے لوگ کی نعران چھالا مار رہی ہے کوئی آف دے آف دے انگر کے پٹرول سٹھ کے اگل آ رہی ہے کوئی آف دے داڑی پٹھ رہی ہے اوئے کوئی پتی نو ہاتھ لاری ہے کوئی فیر مار رہی ہے اے میں دیکھا ہے فیس بک دے پتا نہیں کتون دا واقع ہے ایک بندے نے آ دیا دو ہوتی یہاں پترانو انہیں پہلے نشا کھلا کے پھر گولی ماری ہے تاکہ میرے سچے پتر دیتی یہاں ماراں تاکہ انہ دیاں چیخان دیاں آوازہ منو تکلیف نہ دیں اس تو بعد اپنے آپنو اپنی بیوی رو بھی فیر مار لیا انہیں دیاں کون ذمہ دارے ہیں حضرت صاحب انہیں دیاں کھلا سچے جے میری حکومہ جے کتا بھی پیاسا مار گیا تے جواں مینوں تے نام پہن ہیں حضرت صاحب دعا والا ہونہی تھی آ رہ گیا جی دعا والا متحالے بھی کچھاں تلے ہاتھ لاغے بیٹھے رو بھی نہیں جی ہون دعا نہیں تھی کدھوں کرو گی حضرت صاحب سردار امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادر بڑے سن دلیر بڑے سن ایسا دلیریں ایسا بہادریں سن لو تے آم دے نال اسلام تے کفر دی جنگ بدرتا مار کے نبی پاک دے نال تین سو تے دی رام ای نامی چون ستتر یعنی ستتر تے اتے ساتھ کنے بن گئے ستتر بن دے اور مہاجر سننگ مکیوائے سننگ تین سو تے چھتی مدینہ پاک دے رہیشی ان ساری سننگ تین سو تے تیرام بدرتے میں دان جی آئیں اتبا تے شہباں میرے والے ویکھناں اتبا بے ایمان ای جہنمی لاندین ایندہ سر بہت بڑا سین ایندہ سر دے زیرادہ اوٹو پی خورنی سی پیندہ ایندہ سر بڑا سین انہ اپنے اپنوں چودری سمجھیاں این اپنے اپنوں بڑا پہلوان سمجھیاں وڈھی ساری بگوان کے ناں وڈھی ساری باگن ایک تین سر بڑا موٹ ہے وڈھی ساری بگوان کے تلوار پھڑ کے پدر دے میں دان چی کافران والوں سابتوں پہلاں جنڈا جن نے جہنم جاناں سین جننوں جہنم آواز مار رہی سین اتبا بے ایمانیں سابتوں پہلاں اے اگ کے بڑے آگ این ویہ کے آندے آندے اوئے نبی دے صحابیوں نبی دے یاروں جننت وادہ انتظار کر دیئے آندے کیوں نہیں جہنم تین بندے آئیں اتبا تے شہبہ تے والی سرکار تے تین یار انسار کے بڑے ناں اتبا بے ایمان بولی مار دے دیں آندے محمد سل لال سلنگ او پیچھے کی تی کھڑائیں آو دا خون پیچھے کی تی کھڑیں اسی چودریاں اسی سرداراں اسی لڑنا می سرداراں نالیں اسی سرداراں چودریاں اسی حاشمیاں قریشیاں اسی لڑنا می اون نالیں سردار نے پیلی دواناں انکار کے نظران جگیاں اپنے چاچے سرداراں میرے حمزہ والیں آو فرمان لگے چاچ جاوے نا کنوں پہ آئیں آج محمد دیاں للکاریاں جا رہے آئیں اوئی جا جا انتظار کندہ کرنے آئیں آج محمد خاندان و آواجاں و آج رہی آنیں سرداراں میرے حمزہ والیں انکار کے دو تلواراں لیں گے ناں انکار کے چھال مار کے میدان چھے خودہ آئیں اینا تو اگلہ کے ناں اوئے کون شرے خودہ آئیں جن نے ٹھوٹاں مار کے خیبر دا قلعہ اڑا دیتا سی اے بیا کی آئیں سرداراں میرے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ساتھی کہنے لگے جیسے ٹیم تلوار ماریناں اسیاں انہاں کھاں دے نال اللہ دے شیر دیتاک دوے کے حیراناں اے درہوں نے می تلوار ماری اے دویں تلواراں آپ پچے ٹکرا گئیاں سرداراں میرے حمزہ دی انہیں تلوار تیرے انہاں تلواراں میں چون آگ کھاں ڈگر نکل تی ویگھینؑ чуд الاgrown chan god اور جن دی تلوار میں چون اگدیاں چنگاریاں اور لوکی ویکھاں اے دا نانہ سرداراں میرے حمزہ دیرتے انہاں جانگ گئیاں انہاں تلوار رضی اللہ تعالیٰ موسیقی 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 اسی چٹے دن تارے وخا دیتے سی آج اسی زیادہ آج اسی یہ کر دے آنگے وہ کر دے آنگے اللہ نے سونے ہم انہاں کیا اسیوں تھے مارے ہیں اسی کی تے انہاں میرا نام کیوں نہیں لے ہم انہاں پدر دے میدان تو بعد وہ ہوتے میدان دے اندر آپ سرکار آج کمان میرے پاک محمد دیے اے درو دے پاو پڑ لو جناب محمد بار والے بھی پاڑ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نہ سی آبانو بولایا آ فرمان لگے بھئی گل سن لو او در سیانے بندے بڑے جی ابو سفیان بڑا سمیدار سی بڑا سیانہ ابو سفیان بڑا دنا آدمی سی آ فرمان لگے دیرہ اے درائی ننگ آج یانو پتہ دیرے اوہ دا میدان وحکی آئیو نا اوہ دو پہاڑ اچھا اے دے اے اوہ دو پاڑ دے نال نا اہمیں در رہے چھوٹا جائے کہ در رہے ہیں آ فرمان لگے تسی اے پاڑی تے کھو جانے نبی پاگ ننگ ستر میرا انداز ہے ستر یا کموں پہ جننے بھی سن آپ نے بڑے تیر انداز بڑے دنا اکل مند جنگ جو تانشوار آ فرمان لگے تسی اے درے تے کھو جاؤں کسے نے تھلے نہیں آنا حالات جیسے بھی بن جان تھلے نہیں آنا اے درے تے کھو جاؤں سبحان اللہ سبحان اللہ جنہیں پاسوں کوئی کافر چڑھے نا پاڑی بلے ساڑھے بلے دوروں نظر آئے نا اگہ انہیں شانے مار مار کے تیر مار مار کے پیشاں ہنٹا ہوں اے سی آبا چڑ گیا درے تے اینا حملہ کیتا یاکدام سی آبادی حملہ کیتا اینا سی آبا نے سرکار دے کین دے مطابق اگو دفاع کیتا تیک پاجڑ پیان گی انگار کے شاوہ شاوہ لٹے گئے کافر کے لگے مارے گئے پیجو پتہ لگ دا نہیں پیاسی اتو تیر آما نا کسی بیکھے نا ہمیشہ کسے بھی ملے ویچے کار کھانے ویچے جرا ہوندے نا باڈی گاڑ پیرے دار انہا اچھا بٹھایا ہوندے ہمیشہ اتو بٹھایا ہوندے ہمیشہ اتو حملہ کر دے نا تے تھلے والے بے باس ہوندے نا کریئے کی اتو تیر آندہ ہے اتو فیر آندہ ہے بندہ تھلے بے باس ہو جائیں گے سی آبا انہیں تیر ماریں کافر پا جگئے پیشاں نا سگیں سی آبا نے اتونا تھلے آمنا شروع کر دیتا ہون جنگ ختم ہوگی لہذا چلیئے جاگے نا مال غنیمت تھلے کٹھا کریئے ہون تھلے آجائیئے تیک کوئی سی آبا کیا بھی سیانے بنو نبی پاہ دا حکم سی بھی ایتھے رہنے ہیں آپ پاہ ایتھے رہیے ہون آکھے آنگ نبی علیہ السلام دا حکم سی جنگ دے اندر مہدو سی ہون جنگ ختم ہوگی او تے کافر تے ناسگینن تے ہون آپا اس حکم تو بار ہو گئے ہیں یعنی جنگ ختم ہوگی آپ پا تھلے جاگے نا کٹھا مال کریئے مال غنیمت کافر چھاڑ کے سارا کچھ پچھ گئے تلواراں بھی اور بھی چیزاں زرہ بھی اور بڑا سمان اے سی آپ پا تھلے آنے گئے نا تے پیچھوں ابو سفیان علی مسلمان نسی بنے آنے سی آنہ بڑا سی اے باز بندے نا بڑے سی آنے ہون دینے موقع مال دی مناسبت لالنا یہی کل کر دینے کہ بندہ حیران ہو جاندہ ہے انہیں آکھا خالہ دیں پاجکی آکھ خالہ دیں آئی مزا دیتا آئیں رڑکا تو بڑا ہے موقع بان گیا ہی را میں دے دینا تے ہون تو اگا اپنے جہور دکھا ہون نے کیا ہون نے کیا آو درہ خالی ہو گیا ہی اے پچھلے پاسوں اے پاسوں ہون پتوں دی پوالہ لے کہ توں چڑھ پاڑی تے حضرت خالد کہن لگے میں اگے جے کم لب دزن میں کوڑن وڈی ماری تے چڑھ پاڑی دے گیا اللہ پھر منڈا دلیر پڑا سی بادر پڑا سی جنگ جو پڑا سی نشانے باز پڑا سی کہن لگا پھر جو ہویا میرے کلوں اللہ تعالیٰ نے جو منظور سی جڑے سی بابا کی ریگ ہے نا داسی آٹھ ریگ پاڑی تے او پھر انہ کافرانے اونا دیاں بوٹیاں بوٹیاں بنا چھڑیاں لگتاں باما وڈ چھڑیاں تے پھر اسے ٹیم دوبارہ جنگ پھر شروع ہو گی ہون او درہ مال لیا کافرانے ہیں ہون او درہ کافران مال لیا سی ابا تھلے آگئے ہیں اہمیں چند کڑیاں وازتیں اے نہیں کہنا ماذا اللہ کے سیحفہ جنگ سحفہ ہار گئے سی اے نہیں کہنا کیونکہ جندہ رحمان ہوئے کمیں ہار سکتے نہیں جندہ رحمان ہوئے بولو او کمیں ہار سکتے نہیں یا جڑی اللہ دی جماعت ہوئے او کمیں ہار سکتی اللہ نے یہاں کہنا کہ حضب اللہ میری جماعتیں جڑی ان دی جماعت ہوئے ان دی جماعت ہوئے او کمیں ہار سکتی ادرہ السلام بس ایمیں سمجھوں تھوڑی جی نبی پاہ دی حکم دی نا فرمانی کی تھی اہمیں چند منٹاں واتے جنگ نے پلٹا ماریا میدان نے پلٹا ماریا جنگ دے حالات بدلے اہمیں چند منٹاں واتے چند منٹاں واتے اہمیں سی آبادے تھلوں پیر اکھڑے سی آبادے ایئے پیر اکھڑے اللہ سردارہ میرے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اہمیں چند منٹاں واتے اللہ علیہ السلام گوڑے دی لگاں پکڑینا آپ فرمان لگے جج جاں تھہر جاؤں میرے جج جاں تھہر جاں جج جاں تھہر جاں سردارہ میرے حمزہ روک گینا آکھیا پتی جے کی گلے سردارہ میرے حمزہ نو نبی باغ بار بارن ویندے پینے بڑے پیار دے نال بڑی محب دے نال جی میں کسے دیاں کھان جی میں کسے دیاں کھانگ غمگین غمگینہ کھانگ علوے داں کھانگ اللہ دے حوالے جی میں بندے دیاں کھانگ کسے نو کھانگ اللہ دے حوالے چاچا کوڑے تے بینٹھاں پتی جے والے بیخ دائیں تے پتی جے تھلوں چاچے والے بیخیاں پیار دے نگاں پیار چے پیگیں چاچے دیاں میرے کھانگ دولو بینیاں تے میرے پاک محمدیاں اکھان چے بھی پانی آگے سردارہ میرے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں لگے چاچا لے ہو ٹھہر جاں تے چاچاں دے پتی جے پیچھے ہاتھ جاں پیچھے ہاتھ جاں اوہو دے میدان بیچوں آج میں نو جنہ دی خوش بھو بینیاں دیم آج پیچھے ہاتھ جاں کی تے اوہو بیمان کعبر بولی نا مار دن کی تے تانا نا مار دن اے ساکا جا جائے تے تاروں کی کھڑا اے ناں آہو برمان لگے جا 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 اے گل نہیں ہو اوہو میرے جا 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 سون لے اللہ دی قسم میں گل نہیں ہو اوہو میں ناں تے بزدلاں تے ناں کوئی میرا جا جا بزدلے اوہ چا جا �ے اوہو اے جھا جا جے گ shooter اوہ اے جو بزدلے انا خان دیں انال میں اپنا باپ نی بے کھیں اوہ اے انا خان دیں انال اپنا بھونی بے کھیں so تے نوٹ ٹیم چتائے کی نہیں ٹھا جا جا اوہ ٹیم یادی کے نہیں اوہ پتی جے کے ڈال ٹیم اوہ چاہ جاؤں اوہ میں نو تو بیٹھے آن فلاں مکام تے اے تھا پڑی مار کے آنکھیں آسی جیسے ٹیم میں رو رہا سا میں نو میرا باپ جے تیاریا سی اب وہ یاد آ رہا سی تسی تھا پڑی مار کے آنکھیں آسی اوہ پتی جے محمد سلالالہ زلنگ اوہ پتی جے جے قدی قدی باپ جے تے آج ہے میں نو بے خلیا کر اوہ پترہ میں نو بے خلیا کر اے میرا چہرہ بھی ترے باپ بے دے نال ملدہ جو جن دے اوہ چاہ جاؤں آج ہے راج راج کے بے خلین چلو پیوں پیوں نہیں بے خیاتے چاہ جاؤں آخری وارہ راج راج کے اپنا مکھڑا تک لین دے چاہ جاؤں تے آنا پہ جنہ دی خوش بہ آ رہی اوہ چاہ جاؤں اوہ تے نو خوش بہ آ کیوں نان جبریل بار بار آ کے آنکھی جاندہ سونے آن اے ترے چاچے واتے جنہ دیاں ہو رہا جنہ دے دروازیاں چے استقبالی کھڑیاں ہو گئی آنے سردارہ میرے حمزانوں کرنا چے آوازیں پہنچی بھی جنہ دیاں ہو رہا استقبالی کھڑیاں جلدی نالی سر جہاں چے تلوارے آئیں تلوارے چکیوں کھین لگے پتی جے میں جان لگنا اللہ دے راج مدان جہا جے میں نوے دہت دے ہوگی اللہ دی جنت جنہ دی میں نو بشارت دے رہے ہو ہوراں میرے استقبالی کھڑیاں نے میتھوں کنی کو دور سرکار نے تلوار والے بیکھیا فرمایا چاہ جام تلوار ہور تاں چکو سرکار دے چاہ جے تلوار چکی آ فرمان لگ گئی تری تلوار دا سایا جتے آ رہے جنہ کوئی اے سایا تری تلوار تو دورے اے نی اللہ دی جنت ترے کو لوگ دورے تو اسی علماء کو لوگ سنیا نہیں کہ جنت تلواروں کے سائے تلے وہ ایتھے سرکار نے فرمایا ایسی ایتھے پھر پچھے آپ دیجے کنی کو دورے آ فرمان کے ججہ اے تو ہاتھ پینا تلوار نو اے تلوار دی موٹھ نال اکثر اے داتری ہووے رمبا ہووے اندھے نالے تک نکی جی مکھی بنی ہوں دی میرا خیال ایک نکی جی مکھی بنی ہوں دی نا اکثر نال گول جی آ فرمان کے ججہ جنہی تری اے ہاتھ دے انگوٹھے نالوں اے تلوار دی موٹھ دی بڑی مکھی دورے اللہ دی جنہ تے تھوں انہی کو دورے سردارہ میرے ہانگزہ جنگ چھڑ گئی میرے پاک محمد درودے پاک سارے پڑو باروالے بھی پھر پڑو جنہوں جنہوں تھنڈ پئی پھر پڑو جناب محمد ایک باری پھر درودے پاک پڑو آف کرتے کہوو انشاءاللہ اے سادہ اللہ تعالی دے بارے حسن زاننے سادہ کیے حسن اللہ دے بارے حسن زاننے یعنی اے نہیں بھی قرآن جلی ہے اے سادہ کیے حسن اللہ دے بارے حسن زاننے انشاءاللہ حسن اللہ درودے پاک پڑھ کے جنت لینی کوو انشاءاللہ نبی علیہ السلام آوی میتان جہاد اندر چاچا سردارہ میرے حمزہ میتان جہاد اندر جنگ نے پلٹا ماریا اینا ظالمہ کافرانی افواب پھیلا دیتینا مازاللہ نبی پاک شہید ہو گینے میتان جہاد جنگ بڑے بڑے صحافہ دیم ہونسلے ٹوٹ گینہ ہونسلے کمزور ہو گین اے سواز دیم شام کوٹیاں جے کمانڈر شہید ہو جائے نگ پچھوں فوج دا ہونسلہ کمزور ہو جاندین وڈا ٹوڑا جائیں پچھوں نکے ڈول جاندین صحافہ نے سوچے آن جن نبی پاک نہیں رہے ہسی لڑکے کرنا کی صحافہ میتان جو پار جان لگے کسے آواز مارن والے نہیں آواز ماری ہونے آنکھیں آن اوئے نبی دے یاروں سرکار بلکل صحیح سلامت نہیں صحافہ اٹھ کے پیش آئے نگ جھمیں باز چڑیاں لوں پی جاندین صحافہ بانے میں حملہ کی تانا لیکن عوزتوں پہ لان ست سر میرے باک محمد دے یار بڑی بے دردی دے نال اہو دے میدان اندر شہید کی تے گیسان اے ناوی چون ایک سردارہ میرے حمزہ کہو رضی اللہ تعالی ان لوگ سردارہ میرے حمزہ لڑتے لڑتے ان کر کے میں تانے جیہاد اندر لڑتے لڑتے صحافہ جی کوس گے کاب ڈیگھ دے ڈیگھ دے آ رہے سن اوہ وحشی کہن لگا مغیرہ بن شعبہ دا غلامنگ اے وحشی اے غلامنگ جبیر بن مطم دا غلامنگ اے کہن لگا مینج کر کے میں تیتاک لگا کے پیٹھا سا کیوں کہ میں نو جبیر بن مطم کہن لگے میرا چاچا انہیں مارے ہیں سردارہ میرے حمزہ نے بدر دے میدان چے میرا چاچا مارے ہیں اے وحشی میں تنو ہی نامی دیاں گا ازاد بھی کرانگا جے محمد اچھا چاچا میدان چے ٹے گئیں وحشی آن دے میرے ذین چے اے نام بڑ گیاں اے نام والی گل دماغ جے نقش ہوگیں اے نام لینے تے آزاد بھی ہونیں آن دے میں دردہ بڑا زاں میں میرے حمزہ دے سامنے آکے کی میں وار کرانگا میں سامنے آکے کی میں ماراں کہن لگے انکار کے میرے سامنے ایک بھائیمان کافر انکار کے اندانہ شجابین اندانہ شجابین آپ دے ہو زینگ اپنے آپ نو پھنے خان سمجھ کے سردارہ میرے حمزہ دے اے سامنے آیاں آن دے میں وینا بیاں میرے تیا میرے حمزہ دے درمیان اے کافر شجابین ازام سامنے آیاں آن دے میں وینا بیاں اللہ دے شیر نے انکار کے ٹوٹے کر دی تم آن دے میں پتھر پہاڑ دے اولے پہ کے ناں اوے پہاڑ دے اولے لوک کے ناں نشانہ پکا کے پہنگار کے میں نشانہ پکا کے میں پہاڑ دی آن دے تاگ لے کے نشانہ پکا کے لوک کے مارے ہم نشانہ میرا کہنا تیرے آن دے کدی ہو سکتا ہی نہیں سی نشانہ میرا خطا جائیں آج میں نشانہ ایسا مارے ہم سردارہ میرے حمزہ دیں ناں دے اوپر آگے نشانہ لگ دیں آر پارو جان دیں آن دے جیسا ٹیم نشانہ میں مارے ہم اللہ دے شیر انکار کے میرے والے آولیا تلوار لے کے سردارہ میرے حمزہ دگ دے دگ دے بھی واشی والے ٹکے ناں اینوں میں جان دیا جان دیا اینوں ٹوٹے کر دیا آن دے اگے پہاڑ سین اگے پتھر پیسن میں پیشانوں توڑ گیا ناں میں تے بچ گیا پر سردارہ میرے حمزہ اینہ زخمہ دی تابنا لے آزکے ناں اللہ لوں پیارے ہو گئیں اوہ شہید ہو گئیں اینہ لیلہ وائینہ علیہ حراجیوں ہندہ نے سردارہ میرے حمزہ دیاں اکھاں ہی گڑیاں اینہ دے کانوی کرٹیں اوہ کلی جاوی کرٹیاں ناں شامہ پیریاں سن آوہ فرمان لگے پتہ کرونا کون کون شہید پتہ لگا سونے آن سردارہ میرے حمزہ ناں لاب دیاں لاب دیاں شرے خودا علی المرتضی آن شرے خودا نے سب تو پہلا چاچو نو ویکھے آن ریان آگیا تے پیچھے ہٹ گئے آگیا سونے آن اپنے چاچو دی حال تو ویکھن والی نہیں آوہ فرمان لگے علی کتھے میرا چاچو لیٹے ہے میں نو میں چھے ٹھی لے جان لن شرے خودا کین لگے میں سرکار نو لیکن سردارہ میرے حمزہ دے لاشے تے آئے ناں سرکار دیاں اکھاں جے پانیاں آگئے ہیں اینہ بے ساستہ روئے میرے پاک محمد سلو للہ سلن انہا سرکار روئے شام کوٹیاں کدھی سرکار نے اجدہ جملہ نہیں بولیا اوہ سرکار دیاں تیاں نو طلاقہ بھی ہوئیاں سرکار دے بڑے بڑے عظیم صحافہ شہید ہوئے پر سرکار نے کدھی بھی ایندہ بول نہیں بولیا اوہ سرکار دے یار اوہ پہ لالوں تتیاں ریتا تلٹا گنگ اینہ پتھر بھی مارے سرکار نے اجدہ بول نہیں بولیا اوہ نبی پانگ دی تی دے بڑے تینگ اینہ تلوار مار کے اے بچہ زیا کر دی تانم اینہ زخمہ دی وجہ کر کے سرکار دی بیٹی بھی فوت ہوئی پر سرکار نے اجدہ بول نہیں بولیا اوہ سرکار دے یار جناب ایک خبیب دلائے شنگ چالی دن مکہ دے چونچ لٹکار ہے سرکار نے اجدہ بول نہیں بولیا حضرت امار آلیا سرنو انکار کے نازال ما اونتھا نالبان کے ٹوٹے کیتا اینہ اونتھا نالبان کے شرم کانچے نیزے مارے سرکار نے اوہ نا دے بارے بھی بول نہیں بولیا اوہ صدقے جامان کی نام پیارے چچے دے نال آج سرکار اپنے چچے دے لاشنوں بے گے نام سرکار اوہ بین اینہ اروے اینہ اروے نال سرکار دے جو بانی چوں اے بے ساختہ نکل گیا آہ فرمان لگیں اوہ میرے ایسی حابیو گوا رہنا گوا بان جاؤں آج جنا میرے چاچے دا اے مسلا کی تائنا اکھان کڑیاں نے ایک کن کٹی اے زبان کٹی میں اللہ دا نبی میں آپ دے چاچے دا بدلا خونی بدلائیں وے لانگا میں سستر کافران دیاں بوٹیاں بوٹیاں بناواں گا آپ نے چاچے دے بدلے دیم اینا ستران دے کن کٹانگا اکھان کٹانگا جبان کٹانگا کلے جے کٹانگا سرکارا کھاں میں سستر مار کے جی میں انا ہاتھ کی تھی اے وے کرانگا او سے ٹیم جبریل آگ ہے نا اللہ کیا سونے آن اوئے میرے پیارے نا 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 اینا کسے ویچنا اللہ جی چاچا اے وکھا نہیں جا رہا اللہ پاک برمان لگیں اوئے میرے سونے پیغامبر جنا کو اینا ظلم کیتا ہے اونا کو کر سکنا ہے اللہ آن دے زیادہ نہیں کر سکنا کیسا دین سبحان اللہ لاکھ ہے جن میں انا کی تیبی اکدہ کی تیتے اکدہ ہی کر سکنا ہے کیسا ہی سلامیں سبحان اللہ زیادہ نہیں زیادہ بدلہ نہیں جو میں کچھ آئے نا قتل ہو اوپلہ کی آن دے ہیں میں نہ دے بچے بھی ماراں گا میں خانہ ہی خراب کرانگا آن دے ہیں نا بعض بندے اونا میں نہ دے خانہ ہی خراب کر دیا گا میں نہ دے ہیں بڑیاں بندے بچے سارے وڑ دیا گا حالانکہ اونا ایک ماریاں ہوندہ ہے آن دے ہیں میں سارے ہی ماراں قرآن آن دے ہیں ایوے نہیں کہنا بلکہ جنا کو ظلم ہوئے ہے جواب اندر وہ نہیں کرتے ہیں اللہ سردار امیر حمزہ دی پہنوں پتہ لگا اوہی آرہ آ فرمان لگے زبیر پاجے جا آدھی امینو کیا بھی اگے نا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی پہن سینہ آکھیں اگے نا بھی جا پاجے میرا سلام دے میری پھوپی نوں کیا بھی مانو انہوں کیا دے لا شاہ بیکھن والا نہیں کتے میری پہن دے سبر دے بندن نہ کٹ جان کتے میری پھوپی دے سبر دے بندن ٹوٹنا جان کی زبان کیا ایسا بے ساختہ لفظ نہ بول بے کہ اللہ نے راز ہو جائے آخر تیف پر آئے سردار امیر حمزہ دی پہن روکیا گیا روک جا تیرے پتجدہ ہوکم روک جا نائیں روک گیا پیغام کر لیا پیغام کر لیا پتی جے پتر اگر تسی کہن دے پیشا مر جانی پر ایوے نہ کرو مہمی تو آٹیا شیران دی پین شیرے بزدل نہیں میں ایک ورہ ویب دے آلا ہم دے آپ دے بھیب دیک بوٹیاں دے خڑیاں دے نشانی ویخ لائم دے میں وعدہ کرنیاں زبان جو کوئی بھی ایسا الفاظ نہیں بولانگی کہ اللہ نراز ہوئے آنکھیں بلالو سونے دی پھوپھی آئی سردار دی پین آئی ویگ دا لاشا بیکھیاں اکھاں جی ترے پترے پانسوں نے کہہ لگی الحمدللہ میں نمی فخرے میں شہیدی پین بن گیاں کیسے ہیں عظیم مورتاں نبی علیہ السلام جنادے تیار ہوئے سب تو پہلا جنادہ نبی علیہ السلام نے ابن حشام جو لکھی ہے سردار امیر حمدہ دا پڑھایا سب تو پہلا جنادہ چاچے دا پڑھایا نبی علیہ السلام نے اور اس تو بعد ایمیں چار پین آئی رکھیاں سی لمحی کے تارچ نبی باگ باگ ایتھو جنادہ پڑھا کے اوٹھے اوٹھے لگ دے سرکار نو پیاری پڑھا سی اینا شہدان آل ایمیں سمجھو حضرت امیر حمدہ نال اینا پیارے سرکار نے ستر وارا جنادہ پڑھایا اللہ نبی علیہ السلام دے چاچے نو دفن کر کے اہد پہاڑ دے نال واپس مدینے والے آرہنے مدینے بیچوں صحابہ دیاں بیٹیاں دے بیویاں دے ماما بارائیاں لابدیاں بیانیں کوئی اپنے 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 اولا بھرے ہے کوئی پرانوں بے خریم سردارہ میرے حمزہ دی بیٹی ایندہ نام فاطمہ راستے دے نال باپ پرداؤ کے لگے کھڑی آئیں بار بار ویندی بھئی سارے آرہنے میرا ابو نہیں آرہیاں سارے واپس آرہنے ابو نہیں آرہیاں ابو بکر صدیق ملے کہن لگی چاچوں سارے آرہے ہوں میرے ابو کیوں نظر نہیں آرہے کتے پچھے رہ گیاں نے ابو بکر صدیق دے کلوں کل سنی نہ گئی نہ جواب دیتا نہ گیا روندے روندے کہن لگے بیٹی فاطمہ تیرے ابو دا پیچھے نبی پاکا رہے او نہ کلوں پوچھی انہیں کل کہہ کے ٹور گئے سرکار پیچھے آئے نہ روکے کہن لگیاں کہن لگیاں سرکار میرے ابو نظر نہیں آرہے ابو کی تھے نبی پاک دن آئے سرکار دیاں زخمات پھر لگ گیاں نمگ چھڑ کیا گیاں سرکار دیاں کھانچوں ترے پدرے آنسوں نکل پہن آخیانی فاطمہ آئی تو بعد ابو میں نے کہا لی آئی تو بعد میں نے ابو سمجھ لیں فاطمہ سمجھ گئی حالات خراب نہیں رو بہیاں رو بہیاں سیدہ فاطمہ اے سردارہ میرے حمزہ دیتی دا نامی فاطمہ سی رو بہیاں سرکار نے سردہ ہاتھ رکھے آئے بیٹیاں والے ہوں بیٹی دے کھانچے پیغام جائے ابو ترے فوتویں تیاں دے کی حالات بندے فاطمہ رو بہیاں سونے نبی آکھے سبر کر جاؤں سبر کر جاؤں اللہ نے ترے باپ نو میرے چچے نو ایک تمگا دے دیتا ہے نا آپ فرمان لگے اللہ نے منو دس دیتا ہے سونے ہم میں ترے چچے نو ترے چچے نو سید و شہدہ بنا دیتا ہے کیامدیاں دیواران تک جننے ہی کیامدیاں دیواران تکران جننے ہی شہیدوں انگئے اے نا ساریان تا سردار سردارہ میرے حمزہ بان گرن ایک میرے ویچے پڑے ہیں سونے نبی آکھے ہیں ایک میرے ویچے پڑے ہیں نبی پاک آن دے ہیں اللہ نے ستمی آسمان دے ہیں ذرا میرے والے میں کھنا ستمی آسمان دے ہیں اللہ نے لکھا دیتا ہے نا اللہ لکھا دیتا ہے میرے محمد چچے دے بارے جن آساد اللہ ہیں وآساد رسولین اللہ لکھا دیتا ہے گیا میرے حمزہ میرے اللہ دا بھی شیرے تے میرے پاک محمد دا بھی شیرے اللہ صحابت کروڑا رہن دن فرمائے وآخر داوانا الحمدللہ اللہ